موسیقی آج چھے دسمبر ہے آج سے انتیس سال پہلے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا جہاں مسلمان اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں وہیں کچھ ہندو توہ تنظیم شوریہ دیوس کے طور پر مناتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لائی کے آغاز سے لے کر اب تک کے کچھ اہم واقعات سن 1528 میں آیودھیاں میں مغل شہنشاہ بابر نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی جس کے وجہ سے اس کو بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا سن 1853 میں ہندو کا الزام کے رام کے مندر کو توڑ کر مسجد کے تعمیر ہوئی اور اس کو لے کر ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی مرتبہ لڑائی ہوا سن 1869 میں برطانوی حکومت نے تارو کی ایک بار کھڑی کر کے اندرونی اور بیرونی احاطہ میں مسلمانوں اور ہندووں کو الگ الگ عبادت کی اجازت دے دی سن 1885 میں پہلی بار معاملہ عدالت میں پہنچا مہنت رگوبر داس نے فیض آباد عدالت میں بابری مسجد سے متصل ایک رام مندر کی تعمیر کی اجازت کے لیے عرضی دائر کی سن 1959 تیس دسمبر تقریباً پچاس ہندووں نے مسجد کے مرکزی مقام پر رام کے مرتی رکھ دی اس کے بعد اس مقام پر ہندووں نے پوجہ ارچنا شروع کر دی جبکہ نماز پر پابندی لگا دی گئی سن 1950 سولہ جنوری گوپال سنگو وشارت نے فیض آباد عدالت میں ایک اپیل دائر کر کے رام للہ کی پوجہ کی خصوصی اجازت مانگی انہوں نے وہاں سے مرتی ہٹانے پر عدالتی روک کی بھی کوشش کی سن 1950 میں پانچ دسمبر مہنت پرم ہنس رام چندر داس نے پوجہ جاری رکھنے اور بابری مسجد میں رام مرتی رکھنے کے لیے عرضی داخل کی مسجد کو دھانچا کا نام دیا گیا سن 1969 سترہ دسمبر میں نرموہی اکھارا نے بابری مسجد کی منتقلی کا مقدمہ دائر کیا سن 1962 اٹھارہ دسمبر میں اتر پردیش سنی وقف بورڈ نے بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمہ دائر کیا سن 1984 میں وشوہ ہندو پرشد وی ایچ پی نے بابری مسجد کا طالع کھولنے اور مندر کی تعمیر کے لیے مہم شروع کی ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ایک فروری 1986 میں فیض آباد زیلا جج نے ہندووں کو پوجہ کی اجازت دے دی تالہ دوبارہ کھولا گیا مسلمانوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام کیا جون 1990 میں بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی نے وی ایچ پی کی بازابتہ حمایت کرنی شروع کر دی ایک جولائی 1990 میں بھگوان راملاللہ براجمان نام سے پانچوہ مقدمہ دائر کیا گیا نو نومبر 1990 میں اس وقت کے وزیر آزم راجیو گاندھی کی حکومت نے بابری مسجد کے نزدیک سنگ بنیاد کی اجازت دے دی پچیس ستمبر 1990 بی جے پی صدر لالکرشن اڑوانی نے گجرات کے سومنات سے اتر پردیش کے آیدھیہ تک رت یادرہ نکالی جس کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر فرقہ ورانہ فسادات ہوئے نومبر 1990 اڑوانی کو بیہار کی سمستی پور میں گرفتار کر لیا گیا بی جے پی نے اس وقت کے وزیر آزم وی پی سنگھ کی حکومت سے حمایت واپس لے لی سنگ نے بائیں بازو کی جماعتوں اور بی جے پی کی حمایت سے حکومت بنائی تھی بعد میں انہوں نے استعفہ دے دیا اکٹوبر 1991 میں اتر پردیش میں کلیان سنگھ کے حکومت نے بابری مسجد کے آس پاس کی دو پوئنٹ ستتر اکر زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا چھے دسمبر 1991 ہزاروں کی تعداد میں کارسیکوں نے آئیدیا پہنچ کر بابری مسجد کو شہید کر دی جس کے بعد بڑے پیمانے پر فرقہ ورانہ فسادات ہوئے وزیر آجم پی وی نرسیمہ راو نے مسجد کی تعمیر نو کا وعدہ کیا سولہ دسمبر 1992 میں مسجد کے انہدام کی جانچ کے لیے ایم ایس لیبراہن کمیشن کی تشکیل عمل میں آئی جنوری دو ہزار دو وزیر آجم اٹل بحاری واجپے نے اپنے دفتر میں ایک آئیدیا محکمہ شروع کیا جس کا کام تنازو کو حل کرنے لڑائی کو حل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں سے گفت شنید کرنا تھا اپریل دو ہزار دو آئیدیا کے متنازو مقام پر مالکانہ حق کو لے کر ہائی کورٹ کے تین ججوں نے بینچ نے سماک شروع کی مارچ اگست دو ہزار تین میں الہاباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر محکمہ احسار قدیمہ نے آئیدیا میں کھدائی شروع کی ستمبر دو ہزار تین میں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ مسجد کو منحدم کرنے کے لیے اکسانے والے سات ہندو لیڈروں کو سماعت کے لیے بلائے جائے اکٹوبر دو ہزار چار اڈوانی نے آئیدیا میں مندر کی تعمیر کی بی جے پی کے عظم کا اعادہ کیا جولائی دو ہزار نو لیبراہن کمیشن نے قیام کے ستر سال بعد وزیر عاظم منموہن سنگھ کو اپنی ریپورٹ سونپی 28 ستمبر 2010 سپریم کوٹ نے الہاباد ہائی کوٹ کو متنازع معاملہ میں فیصلہ دینے سے روکنے والی عرضی خارج کرتے ہوئے فیصلہ سنانے کی راہ ہموار کر دی 30 ستمبر 2010 میں الہاباد ہائی کوٹ کی لکھنو بینچ نے تاریخی فیصلہ سنایا جس میں زمین کا بندر بانٹ کر دیا گیا فیلحال یہ معاملہ سپریم کوٹ میں زیر سماعت ہے 9 نومبر 2019 سپریم کوٹ کے رنجن گوگوئی کی صدارت والی پانچ ججوں کی بینچ نے دستور ہند کو بالائے تاق رکھتے ہوئے بابری مسجد کے جگہ رام مندر بنانے کے لئے دے دی رنجن گوگوئی کے جج کے عہدے سے سبگدوش ہوتے ہی اس کو اس غیر دستوری فیصلہ دینے کے نعام میں مرکز کی بی جی پی حکومت نے راجی سبھا کا رکر بنا دیا افسوس ہم بابری مسجد کے معاملے میں اپنا حق بات تو یہ بھی ہے کہ آج ہم اس معاملے پر اپنی بات رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ قوم بزدل کا شکار ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہے کیا اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہے کیا جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ان سارے سوالات پر ذرا ہم غور کریں عمارت کا نام مسجد نہیں ہے بلکہ جگہ کا نام مسجد ہے اور اسلام کو قانون کے مطابق جو جگہ ایک بار بطور مسجد تیہ ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے